یہ آپ نے ایک بڑھ استعمال کیا علامہ سب متع یہ اسلامی شریعت ہے یا عقدِ عارضی جی سے میں عرض کر رہا ہوں جی جی قرآن کی آیت موجود ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُهُنَّ عُجُورَهُنَّ یہ قرآن کی آیت ہے جن سے تم متع کرو انہیں ان کا مہر ان کا عجر دے دو اور متع جو ہے نا عقدِ موقعت کو کہا جاتا ہے ایک مخصوص ٹائم پیریٹ کے لیے اور ہمارے پاس جو ہے بلکل حلال سو فیصد نکاحِ دائمی کی طرح حلال ہے لیکن اس کی شرائط اور کرنیشنز الگ الگ ہیں نکاحِ دائمی میں وقت موین نہیں ہوتا وہ تاہیات ہے اور نکاحِ متع میں وقت موین ہوتا ہے نکاحِ دائمی کے اندر جو ہے وہ جس سے کہا جائے کہ شروط آپ نہیں رکھ سکتے اس قسم کی کہ میراس نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا متع میں آپ رکھ سکتے یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو نکاحِ دائمی اور نکاحِ متع کے اختلاف عدت کے اختلاف ہے وہاں عدت زیادہ ہے یہاں عدت کم ہے مثلا یہ سلامتی ہے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خوبصورت سا پروگرام ہے میں اور مولانا کے اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یہ سفر جس میں آپ ہم سفر ہیں انشاءاللہ آج ایک منزل تک پہنچے گا منزل جس کا موضوع ہم نے رکھا ہے ازدواجی زندگی یعنی دو لوگوں کا آپس میں جوڑا بنانا نکاح کی شرائط اس کے پاس زندگانی کیسے گزرے گی اور پھر خدا نہ خواستہ نہ چاہتی ہوتی تو الہدگی کے کیا حصول ہوں گے میں آج کے اس پروگرام میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ اس میں اور مولانا کے سفر میں آج جو عالم دین بحیث عالم دین اور معلم اور مدرس اور مبلغ یہاں موجود ہیں میں مفتی رفیق صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ میں اپنے دوسرے مہمان کو خوش حامدت کروں گا کیا زبدس علمی اور حکمی اور اب میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کے موتی ہیں جب آپ گفتو کو فرماتے ہیں میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں علامہ عصد علی شاکری کو اسلام علیکم ورحمت اللہ موتی صاحب پہلا ہی بنیادی سوال ہے لوگ اکثر شروع یہی سے کرتے ہیں جن کو محبت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس سوال کو سکپ کرتے ہیں اور جن کو نہیں ہوتی سب سے پہلے یہی سوال لگتے ہیں بین المذاہب یعنی مسالک کے مشارب نکاح ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانت تو نہیں ہے مثلا اہل حدیث کا اہل سنت وہابی کا نون وہابی کے ساتھ شیعہ کے ساتھ ہو سکتا ہے بلکل عقیدہ کی بنیاد پر عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے میری مشکلہ آپ نے آسان کر دی میں علامہ صاحب یہی سوال آپ سے پوچھ لوں گا اور میری مشکلہ آسان ہو جائے گی مجھے یقینہ آپ کامیاب کر دیں گے مجھے ایک شیعہ کا نون شیعہ کے ساتھ سنی کے ساتھ وہابی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جائزا دیکھئے ہمارے تمام فقہہ نے دو کنڈیشنز بنائی ہیں جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے کہ شیعہ کا کیونکہ شیعہ مسالک والے اپنے مذہب کو حق سمجھتے ہیں ایک تو بات متفقہ ہے کہ کسی نون مسلم سے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نکاح دائمی نون مسلم سے اگر کرنا چاہے کرسچن سے جیوز سے مجوسی سے ہندو سے وہ حرام نہیں ہو سکتا مطلب لیکن جو مفتی صاحب نے بات کی بہترین بات کے جو توحید والے ہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں ان سے ہو سکتا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے عقیدے سے نہ ہٹیں ان کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ ہم مثال کے طور پر کسی نون شیعہ سے شادی کریں گے تو جا کے نون شیعہ بن جائیں گے پھر تشریعہ چھوڑ دیں گے اگر یہ کنڈیشن اس کا اندیشہ ہے تو پھر ایسا نکاح جائز نہیں ہے ہمارے پاس اور اگر اس کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل کریں کوئی اشکال نہیں کوئی ممانیت نہیں بہت اچھی بات مشروعت آپ نے قرار تھی ہے مگر اس بات سے کہ آپ اپنے پہ رہیں سامنے کے ساتھ اور یہ ان کے پاس بھی ہوگا ان کے تمام برامہ کہتے ہیں مجھے ناظرین نے ایک اچھا جملہ یہ مل گیا کہ آپ مکتب فکر الگ رکھتے ہوئے جمع ہو سکتے ہیں اور مفتی صاحب نے اس لیے بھی کہا کہ جب اسلام اہل کتاب کے طرف جانے کی اجارت دیتا ہے کوئی آپ مفتی صاحب اس کو مانتے ہیں کہ مسیحی برادران میں یا یہودی برادران میں مسلم شادی کر سکتا ہے یعنی ان کی بیٹی اپنے نکاح میں لا سکتا ہے دے نہیں سکتا لا سکتا ہے اہل کتاب سے جو الہمی ہیں پھر علامہ صاحب آپ کو اس بات سے انکار کیوں ہے آپ کے مسلک میں اہل کتاب سے نکاح کیوں جائز نہیں ہے دیکھئے فقی جو مسائل ہے نا اس میں ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے اس میں یہ کہ کہ میں کیا کہتا ہوں میں تابع ہوں قرآن و حدیث کا حدیث معصومین ہمارے پاس جو احادیث نکاح دائمی کی معصومین علیہ السلام کی روایات میں اجادت نہیں دی گئی ہمارے پاس جو کہ نکاح متع جو کہ حلال ہے بالکل جائز ہے ہمارے اقید کے مطابق وہ ہو سکتا ہے کرسچن کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ الہمی کتاب والے اہل کتاب کے ساتھ نکاح دائمی نہیں ہو سکتا یہ فقی مسئلہ ہے فرعی مسئلہ ہے اب اس میں ہمیں دلیل کے لیے میں نے کہا قول معصوم ہمارے لیے کافی ہے اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کے بیٹیاں یا ان کے رشتے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں وہ نکاح عارضی کے لیے کہہ رہا ہے وہ ہمارے پاس نکاح متعام ہے وہ نکاح دائمی میں نہیں ہے حالانکہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی آپ کہہ رہے ہیں کہ تابیرات دیگر دیکھیں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآنی آیات کے ذہل میں احادیش معصومین یا احادیش نبی اکرم سے وضاحت ملتی ہے اور یہ دونوں فرقوں کے ہیں اہل سنت کے ہیں ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے قرآن میں اللہ نے عموم ذکر کیا ہے کوئی کنڈیشن ساتھ آئید نہیں کی عموم ذکر کیا ہے کر سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ الہامی صرف دو طبقے ہیں ہندو نہیں ہے الہامی یہودی ہیں اور عیسائی ہیں جن پر آسمانی کتابیں ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو بیٹیاں دے نہیں سکتے ان سے لے سکتے ہیں یہ آپ نے ایک بڑھ استعمال کیا علامہ سب مطع یہ اسلامی شریعت ہے یا عقدِ عارضی جی سے میں عرض کر رہا ہوں جی جی قرآن کی آیت موجود ہے فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ بِهِنَّ فَآَتُهُنَّ عُجُورَهُنَّ یہ قرآن کی آیت ہے جن سے تم مطع کرو انہیں ان کا مہر ان کا عجر دے دو اور مطع جوہنا عقدِ موقعت کو کہا جاتا ہے ایک مخصوص ٹائم پیریٹ کے لیے اور ہمارے پاس جو ہے حلال سو فیصد نکاحِ دائمی کی طرح حلال ہے لیکن اس کی شرائط اور کرنیشنز الگ الگ ہیں نکاحِ دائمی میں وقت موین نہیں ہوتا وہ تاہیات ہے اور نکاحِ مطع میں وقت موین ہوتا ہے نکاحِ دائمی کے اندر جو ہے جس سے کہا جائے کہ شروط آپ نہیں رکھ سکتے اس قسم کی کہ میراس نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا مطع میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو نکاح دائمی اور نکاح مطا کا اختلاف عدد کے اختلاف ہے وہاں عدد زیادہ ہے یا عدد کم ہے مثلا یہی چیز آپ کے مسیار کے نام سے اجازت ہے اس کی یا بلکل ممانعت ہے بلکل ممانعت ہے بلکل اجازت نہیں ہے یعنی مسیار نہیں ہوتا نکاح مطا کیا کوئی ایسی چیز جناب رسول اللہ کے دور میں اور ہمارے نزدیک صحابہ کے دور میں تابع ان کے دور میں ایسا نہیں تھا نکاح کی تعریف کیا ہے لوگی تعریف پڑھنے اصلاحی تعریف پڑھنے جمع ہونا اور انسان ارادہ کرتا ہے موت تک کے لیے کہ میں آپ کو موت تک کا ساتھ رہوں گا موت تک آپ میری رفیقہ حیات ہیں تو اس میں کوئی متعاق کی تصور نہیں ہے نہ اس کو عقل مانتی ہے نہ اس کو دین مانتا ہے نہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے اس سے قبل بھی نہیں ہوتا ہے اسلام میں آپ کیا رہے ہیں اس سے پہلے تو ہوتا رہا ہے اس سے پہلے ممانعت آگئی مختلف لوگ نکاح کرتے تھے متعدد نکاح کیا کرتے تھے اسلام نے ایک ترتیب بیان کی ہے فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاصَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَادِلُو کہا جو تم پسند کرو دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو فواہدہ ایک ہی سے کرو ٹھیک ہے تو اسلام نے بتا دیا اور وہ جو متعدد نکاح کرتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے جیسے حضرت بتا رہے ہیں متع لیکن میں پھر سے کہوں کہ اس طرح کی اسطلاح میں خود سے ہی استعمال کر رہا ہوں یا کچھ مسیار نام کی شئے ایگزسٹ کرتی ہے کچھ لوگوں نے اس میں نکالی ہے گفتگو کی ہے لیکن ہمارے نظر بلکل نہیں ہیں صرف نکاح کا معنی جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ آپ کی رفیقہ ہیں تاہیات اگر بیچ میں نہیں نبتھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے راستہ دیا ہے طلاق والا یعنی مسیار نام کی کوئی چیز شرع نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے اور جس خطے میں جن لوگوں میں یہ رائج ہے آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے جی ہاں میں اس کی نفی کر رہا ہوں بہت شکریہ جب نکاح ہو رہا ہے دو لوگوں میں کن چیزوں کو شرط قرار دی ہے اسلام نے کہ یہ دو چیزیں تین چیزیں چاہے چیزیں ہوں گی تو نکاح ہو سکتا ہے بنیادی ترین شرط جس پہ قرآن و حدیث نے تعقید کی ہے وہ دین کو دیکھا جائے اگر دین دار لڑکی ہے اور اگر دین دار لڑکا ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے باقی جو چیزیں مال ہو یا جمال ہو اللہ سبحانہ وتعالی دونوں عطا کرتا ہے اگر دین کو اولیت اور فوقیت دی جائے لیکن اگر مال کو مد نظر رکھ کے شادی کی گئی یا جمال کو مد نظر رکھ کے شادی کی گئی دونوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا اگر فوقیت تقوی الہی کو دی جائے فوقیت اس بات کو دی جائے کہ میں جس لڑکی کو اپنے گھر میں لا رہا ہوں کل کوئی میرے بچوں کی ماں بنے گی اور ایک دیندار معاشرے کی اساس بنے گی اس کو اگر فوقیت دی جائے تو یہ اللہ اور رسول دونوں کی رضایت کا باعث ہے اور اس میں خیرات ہی خیرات ہے حسنات ہی حسنات ہے نیکیاں ہی نیکیاں لیکن اگر دنیاوی سٹیٹس ٹھیک ہے جو آج کل ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جی جتنا ہمارا بینک بیلنس ہے اس کا بھی اتنا ہونا چاہیے اور مثال کے طور پر ہماری لڑکی اتنی خوبصورت ہے تو لڑکے میں تھوڑی سی رنگت کی کمی ہے یا کوئی بھی جسمانی جس سے کہا جا چیزیں پر ڈھونڈنے پر ہزاروں چیزیں نکل آتی ہیں یہ کرتے ہیں تو پھر ایسے ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں پینتالیس سال پینتالیس سال پینتالیس سال آخر میں وہ کسی دارالامان میں کسی جو نا پاگل خانم ان کو ڈال دی آتا ہے شادی نہ ہونے کی ویسے اچھے جب شادی کی رشتے کیلئے جاتے ہیں تو لڑکی سے چال چلن چلوا کے اس کو بالوں کو ہاتھ لگا کے ایسی کوئی چیز ہے شریرز کی اجادت دیتی ہے دیکھئے ایک بلکل آخری جو سٹیج ہے رہا جب سارے معاملات تائے پاتھ چکے ہیں جب آپ نے عظم مسمم کر لیا نکاح نہیں کیا لیکن نکاح نہیں کیا عظم مسمم کر لیا کہ میں نے اسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے شادی کرنی ہے اور سارے معاملات تائے پائے جا چکے ہیں اس کے بعد وہ آخری سٹیج جس کے بعد آپ کچھ بچا نہیں ہے صرف سیغہ پڑنا رہ گیا یہاں شریعت حدیث نبوی کے مطابق حدیث معصومین کے مطابق آپ کو اجازت ہے کہ اس لڑکی سے جس کے بارے میں آپ سو فیصد ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کسی سے میں نے شادی کرنی ہے وہ آپ کے سامنے بال کھول سکتی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے جو ایک آوائہ ہوتا ہے عربی شادر اس کے بغیر آ سکتی ہے اپنا نورمل ایک دوپٹہ لے کے یعنی آسان تعبیر میں تھوڑے بہت اپنے محاسن کا اظہار کر سکتی ہے وہ جو آزا جو اس کے حسن پر درات کا چہرہ کھول سکتی ہے بال کھول سکتی ہے تھوڑی بہت آسین اوپر کر سکتی ہے تاکہ انسان اس کی رنگت وغیرہ دیکھ لیا یہ ایک محدود پیمانت ہے کہ وہ بھی ایک معین وقت کے لیے اس کے بعد جب آپ اٹھ گئے وان سے اب پھر نہیں ہے بار بار دیکھنا ہے ہر پانچ منٹ بعد ہر آدے گھنٹے بعد پہنچے دیکھنے کے لیے ایک دفعہ دیکھ لیا اس کے بعد انکاحتوں و زوجتوں پھر عقد نکاح پڑا جائے گا اچھا ضرورت اس ہوگی میں سب آپ بھی اس پر رائے دیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شوہر پہ کیا ذمہ داری ہیں بی بی کے کیا حقوق ہیں اور پھر شوہر کے اوپر کیا واجبات ہیں ساتھ ساتھ ان کے لیے کیا حقوق ہیں جو ان کے محصر ہیں میں حضرت کی بات کو بڑھاتا ہوں آگے معاشرے میں آج کل بڑی یہ بری چیز رائج ہو گئی ہے کہ اسٹیٹس اسٹیسٹر دیکھتے ہیں مالدار ہونا دیکھتے ہیں دنیا داری دیکھتے ہیں نبیہ الاسلام کی حدیث سے عورت سے شادی کی جاتی ہے چار وجوہ سے دین کی وجہ سے اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور چوتھا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے عورت کا بھی مالدار ہونا دیکھا جائے گا دیکھا جاتا ہے دنیا میں عموماً مالدار ہیں عموماً ایسا ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں عورت تو کامی کوئی نہیں کرتی یہ نبیہ الاسلام کی حدیث سنا رہا ہوں دیکھا جاتا ہے عموماً کہ جمال ہے کہ نہیں ہے اسی طرح مالدار ہے کہ نہیں ہے کتنا آج دیکھتے ہیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز لائے گی پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہیز شریعت کا حصہ ہوگی وہ ایک الگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہیز دیکھا جائے گا یعنی جہیز لیا جائے گا دنیا میں دیکھا جاتا ہے لیا نہیں جائے گا دیکھا جاتا ہے آج کے معاشرے کی برائیہ ہیں نا جہاں ہمارا جو مدعہ نبیت دیکھا جائے گا اور لیا نہیں جائے گی نہیں مطلب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ لائے گی کیا لائے گی ساتھ یعنی بدترین رسول مات نہیں لوگوں میں ہیں نا لالچ آپ کے نے اس کو دین کا حصہ بنا رہا ہے آپ حدیث نے پوری سنی نہیں نا آپ نے یہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَتْفِرْبِذَاتِ دِین یہ مدہ ہے دین والے کو ترجی دو کہ دین ہے تو سب کچھ ہے اگر دین نہیں ہے تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے داماد کا انتخاب کرنا ہے تو تب بھی دین دیکھیں بھو کا انتخاب دیکھنا ہے تب بھی دین دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا عَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَ وَدِنَوْ جب تمہارے پاس رشتہ آئے تمہاری بیٹی کے لئے تو دو چیزیں ہیں جب تمہارے بھو کے لئے دو چیزیں دیکھیں کیا دیکھنا ہے اس کا اخلاق دیکھیں اور دین دیکھیں اگر با اخلاق ہے با دین ہے فَذَوِّجُوْ رِشْتَہَ کر دو اگر با اخلاق اور با دین ہی مال وطا یہ دنیا یہ اسٹیٹس یہ کیا کفیت نہیں اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں لڑکے میں کہ با اخلاق بھی ہے با دین بھی ہے فَذَوِّجُوْ رِشْتَہَ کر دو اگر نہیں کرو گے تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضِ زمین پہ فتنہ پھیلے گا میں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ سناتا ہوں یقین کریں روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت بڑے مالدار ہیں اور اتنے مالدار ہیں کہ اگر مدینے میں ان کی آ جاتی ہیں شات بکریاں آ جاتی ہیں پورا مدینہ بھر جاتا ہے پہوڑوں سے بقیدہ سونا ان کا طولہ جاتا ہے لیکن جب بہن کا رشتہ کر رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے اونچا ہونا چاہیے اگر ہم سے اونچا نہیں ہے کم سے کم ایکول ایکول تو ہونا چاہیے یہی جل رہا ہے انہوں نے کیا دیکھا کہ آج عشاء کی نماز لمبی کون پڑے گا جو سب سے لمبی نماز پڑے گا میں اپنی بھین کا رشتہ اسے دے دوں گا نماز ہو گئی سارے لوگ جانا شروع ہو گئے اندھیرہ ہے اسٹر روشنیاں تو تھی نہیں دیکھا ایک بندہ لمبی نماز پڑھ رہے ہیں جب مڑ کے دیکھا تو کون تھے وہ حضرت بلال ابن عبی ربا رضی اللہ تعالی کہا بلال میں یہ سوچ کی آیا تھا کیا تمہیں میری بھین کا رشتہ قبول ہے یہ ان کی ترجیحات تھیں آج ہماری ترجیحات کیا ہیں معاشرہ تباہی کے دھانے پر کیوں ہیں کہ ہماری ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں فضل پھر حضرت کی بات دین والی کو ترجیح دیں گے تو ہمارے معاماری گھر کے اندر بھلائیاں آئیں گی بہتری آئیں گے علامہ صاحب موسیٰ صاحب نے ایک اشارہ دے دیا جس سے کچھ ناقدین دلیل بنا کے اسے بقیدہ ایک ثبوت کی حیثت میں پیش کریں گے کہ جہز تو دین سے ثابت ہے واضح کرتے ہیں دوٹوں کے الفاظ میں ہے تو بھی یا نہیں ہے تو تو بھی دیکھئے مفتی صاحب نے جو حدیث سنائی آپ نے اس پر توجہ نہیں کی رسول نے ایک گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھا ہے کہ عورت سے شادی کن وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ کرو یہ مفتی صاحب نے کہیں نہیں کہا اور بار بار یہ کہیں بھی رہے ہیں آپ سے کہ یہ شریعت نہیں ہے نبی ایک گراؤنڈ ریالیٹی کو رکھ رہے ہیں اور اس گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھنے کے بعد تقاضی یہ کر رہے ہیں کہ دین کو مقدم کرو باقی چیزیں بعد میں اگر دین کے ساتھ مثلا مال بھی ہے جوال بھی ہے سنے بے سہاگا نور نعلانور بہترین ہے بھائی دیندار بھی ہے مالدار بھی ہے دیندار بھی ہے حسین و جمیل بھی ہے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ خبردار حسین و جمیل کو دیکھنا ہے تم بلکل کالی کلوٹی کسی جو نے مثلا چوڑل سے شادی کرنا ہے تو نہیں ہے نبی نے حسین و جمیل عورت سے کرو شادی لیکن دین مقدم ہے ٹھیک ہے اب میں اس سوال پر آجوں جس پہ آپ کی توجہ درگار ہے جہز دین میں ہے یا نہیں ہے بلکل جہز دین میں ہے لیکن یہ کہ جہز جو ہے اس میں ڈیمانڈ کرنا اس میں جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے اتنا جہز ہوگا تو ہم شادی کریں گے اور یہ چیز کیوں نہیں ہے اور کال کر کر کے سامنے والوں کو زہل کر دینا آپ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا یہ دین میں نہیں ہے اگر کوئی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ دینا چاہ رہے دین کی طرف سے کوئی ممانعات نہیں ہے طلب نہیں کر سکتے طلب کر کے ڈیمانڈ کر کے سامنے والے کو زہل کرنا شرعہ نہ حرام ہے اصلا کوئی بھی طلب رکھنا ٹھیک ہے الٹا مرد کے اوپر جو ہے مہر دینا واجب ہے اور لڑکی والے طلب کر سکے بھی لڑکی کا مہر دیا جائے لڑکی کو حق ہے طلب کرنے کے لڑکے کو حق نہیں ہے وہ لڑکی سے ایک چیز بھی طلب کرے لڑکی سے جو وہ طلب کرے گا وہ کیا ہے لڑکی سے وہ طلب کرے گا وہ اس کی ایزاد کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اس کی ناموس اس کی عبرو کی حفاظت کرے اور تمکین جو حق زوجیت ہے اس کو ادا کرے لڑکی سے وہ یہ بھی طلب نہیں کر سکتا تو میرے گھر میں جھاڑو لگاؤ لڑکی سے وہ یہ بھی طلب نہیں کر سکتا تو میرے لیے کھانا پکاؤ پاؤں دباؤں میرے ٹھیک ہے لڑکی سے وہ کچھ بھی کام کی ڈیمانڈ گھر میں نہیں کر سکتا شریعت کی مطابق لیکن اگر لڑکی خود کر رہی ہے تو سیرت ہے جناب سیدہ ہے جناب سیدہ ہمیرے کائنات کی گھر پر عمل کام کرتی تھی جھاڑو بھی لگاتی تھی کھانا بھی بناتی تھی اپنے بابا سے کہا یا رسول اللہ میں کبھی جنا گندم کو پیستی ہوں کبھی آٹا گنتی ہوں میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تو بی بی انہیں تو اتنا کام کیا ہیں آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ سارے ان کے معاملات جو ہیں میری مرضی والی بات اگر وہ کہتے ہیں آج کل کی عورتوں کو خوابت بھی تو حضرت علی جیسے نہیں ملے آپ کا مرتبہ بھی تو ایک ہے باپ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کسی خاطر سے ہم لوگ یہ کہیں جنے رہے نعوذ باللہ کہ کوئی جناب سیدہ جیسی ہو جائے گی یا کوئی مرد امیر لومین جیسا ہو جائے گا ہم تو بات کر رہے ہیں سیرت سے ایک روشنی لینے کا سیرت میں کوئی جو اچھا لگ رہا ہے اس کے تھوڑا سا سٹرنگلنگ ہو کے تھوڑی سی کوشش کر کے اس کے جھلک تو آئے جھلک تو آئے کم سے کم جھلک کی بات کر رہے ہیں ہم تو بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو نے نعوذ باللہ مثال کے دور پہ جناب سیدہ بن جائے یا آپ امیر لومین بن جائے تو کسی نے نہیں کہا لیکن انہوں نے واقعہ سنایا حضرت عبدالرحمال ابن آف کا ان کے کس طریقے سے وہ گئے مزید کی طرف اور سب سے زیادہ طویل نماز والے کا انتخاب کیا تو اب جو ہے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی دیندار کو مقدم کریں یہ بھی یہ نہیں کہا رہے گا تم عبدالرحمال ابن آف بن جاؤ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا مولوی ہو تو چلے گا بزنسمن ہو یہ بات کی بات نہیں میں نے یہ نہیں کہا مفتی عالم ہو تو یہ اچھی بات ہے بہت ہی غلط بات آپ نے بالکل مس انٹرپیٹ کیا میری بات کو واللہ علی العظیم قسم میں شریک حقیقت ہو کہ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ لڑکا مولوی ہونا چاہیے بہت سارے مولوی ایسے ہیں جن پر سوہا شام لانت برستی پھٹکار برستی ہے ان مولویوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف دستار لگانے سے یا اباقبہ پہننے سے یا محمد لگانے سے کوئی مولوی نہیں بنتا ہے بات ہو رہی ہے دین کی دین کی ڈیمانڈ آپ سے بھی ہے مجھ سے بھی ہے جتنے یہاں پہ ہمارے برادران کیمرمین ہر ایک سے ہے دین کی ڈیمانڈ مولوی سے تو نہیں ہے خالی مولوی اگر بے دین ہے تو ملعون ہے صحیح کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا مولوی کی بات سے نہیں کیا ہم نے کہا دین کی بات مولوی اتنے بھی کوئی بری چیز نہیں ہے مولوی ظاہرہ ایک اسلام کا نمائندہ ہی ہے ہمارا ٹیچر بھرے آپ بھی نہیں آپ بھی بہت اچھے مگر محمد صاحب کیا ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جہاں ہم نے اجتہاد کیا ہے کئی چیزوں پر جہاں ہم نے قیاس بھی کیا ہے مطلب کئی کئی اجازت لی ہے جہاز پر پابندی لگا دیں کیا یہ شرعی حکم ہوگا یہ لاؤ شرعی ہوگا لفظ جہاز اگر استعمال نہ کرے تو اچھا ہوگا اس کی جگہ پہ اگر کوئی توفہ تحائیف اگر کوئی والد چاہ پانی نہیں توفہ آپ کہیں اور لے گئے ہیں توفہ تحائیف جہاں باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے میری پوری بیٹیوں سے محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے سبحان اللہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی میں اپنے گھر جاتا ہوں سب سے پہلے میری بیٹیاں دوڑ کے آتی ہیں بابا اور ان کی محبت دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہر باپ کو اپنے بیٹی سے پیار ہوتا ہے وہ گھر سے جا رہی ہے بیس سال گھر پہ گزارے بابا کے اب وہ جا رہی ہے اس کے ہاتھ پیلے ہو رہے ہیں بابا اپنی خوشی سے کوئی توفے تحائف دیتا ہے کوئی فرنیچر دیتے ہیں کوئی سمان دیتے ہیں تو وہ اچھ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ انسان ملعون ہے جو یہ مطالبہ کرے اپنی بیغم سے جیسا اپنے سسرالیوں سے کہ یہ لے کر آؤ برات نہیں آئے گی جب تک جہاز نہ آ جائے کیش میرے بینک میں ٹرانسفر نہ ہو بڑی گاڑی چاہیے مجھے جب تک گاڑی نہیں آئے گی یہ لانت کا سبب ہے اب اس لانت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو حرام قرار دیں گے آپ کہ جہاز کا مطالبہ کرنے والے کے اوپر جرم ثابت ہونا چاہیے سزا تاظیرات کچھ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ کہیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہے ملعون ہے اور ملعون سے بڑا الفاظ کیا ہو سکتا ہے یعنی اس کے سزا تاظیر بنی چاہیے لانتی ہے ٹھیک ہے واضح ہو گیا اب ہم آ جائیں اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاز نہیں لیا اچھا شہر تھا آپ نے کہا کہ دیندار خاتون تھی دیندار خاتون ہے آپ نے کہا کہ ایک اچھا اخلاق والا آدمی تھا اچھا اخلاق والا آدمی یہ جوڑا بن گیا ان کو زندگی میں رہنے کے لیے کن اصولوں کے اوپر چلنا پڑے گا کن چیزوں سے نظر اندازی کرنی پڑے گی تب جا کے یہ کامیاب جوڑا بنا سکتا رشتے واقعی آسمان پر بنتے ہیں بلکل جی جو نبی علیہ السلام کی صیرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ زندگی حسان ہو جائے گی عورت کے لیے تو جنت کو بڑا حسان قرار دیا نبی علیہ السلام نے میں صلت خمسہ جو عورت یہ پانچ کام کر لے اللہ جنت کی آٹھوں دروازے کھول لیتے ہیں پانچ کام کیا ہیں صلت خمسہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھ دیتے سامت شاہ رہا رمضان کے روزے رکھے اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا ہے سونا چاندی دیا ہے زیور جمع کیوے زکاة ادا کرے عطاعت بالہ نمبر چار شوہر کی اطاعت کرے حفظت فرجہ نمبر پانچ اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے یہ آئے گی اللہ جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیں گے اور کیا کہیں گے یہ آٹھوں دروازے تیرے لی آمد اللہ اللہ کی بندی یہ کھلے ہوئے ہیں جس سے چاہا تو داخل ہو جاؤ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے کبھی حضرت خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھ کے تو دیکھیں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے لیے یہ آئیڈیل ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی کس طرح دبا رہی ہیں کس طرح آپ کی خدمت کر رہی ہیں کس طرح آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں کس طرح آپ سے یہ فرما رہی ہیں فَوَاللَّهِ لَا يُخْذِيكَ اللَّهُ عَبَدًا میرے زندگی کے ساتھ ہی میرے بچوں کے والد آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اللہ اب شر اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر کیوں آپ کے اندر یہ یہ خوبیہ ہیں اِنَّكَ لَتَعْسِلُ الرَّحِمَةَ وَتَصْدِقُ الْحَدِيثَةَ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں دیکھ بیوی فرما بردار بیوی وہ پریشان نہیں کرتی وہ زندگی کی رفیق ہوتی ہے وہ تسلیاں دیتی ہے یعنی ایک رفیقہ وہ مل جاتی ہے ہمیں اس انداز سے اللہم صاحب نئی نبی رشتہ اسمان پہ نہیں بنے زمین والوں نے بنایا تھے اجتماعی طور سے جمہور اور ساری کیفیت سے مگر پھر بھی نہیں بنی اب الہدگی کے لیے اصول کیا بتاتا ہے اسلام میں کہہ دوں طلاق ہے طلاق ہو جائے گی میں ان گواہوں کو جمع کروں جو شریک تھے نکاح میں کیا حصول ہے دیکھیں پہلی تو یہ بات انتہائی وحیات اور غلط بات ہے کہ رشتہ اسمان پہ بنتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر رشتہ اسمانوں پہ بنتے ہیں ان طلاق زمین پہ کیوں ہو رہی ہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے یعنی ایک رشتہ تھا جو اسمان پہ بنا وہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ تونسار آرمین کا رشتہ تھا بس اس کے لئے دوسرا کوئی رشتہ آپ نہیں لاسکتے ان کے بعد اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ رشتہ جو ہے آسمانی رشتہ ہے باقی لوگوں نے مشہور کر دیا ہے اور اس میں بغض امیر المومین کا انصر شامل ہے جو دشمنان امیر المومین تھے انہوں نے مشہور کیا جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو اس طریقے سے وہاں عرش پہ فیصلہ کیا ہے اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا تو لوگوں نے ہر ایک کے لئے مشہور کر دیا ہوئے ہر ایک کے فیصلے اور ہر ایک کے رشتے وہ یہ آسمان پہ بن رہے امیر کائنات کا بنا تھا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایک بہترین زندگی کی جب رشتہ بن گیا اور اس بہترین زندگی کو گزارنے کے لئے اپنے تربیت ہی کوئی نہیں کی ٹھیک ہے لڑکے کو جھٹ پٹ پکڑ کے شادی کر دی لڑکی کو جھٹ پٹ پکڑ کے اپنے شادی کر دی کوئی دینی اصول کوئی دینی ثوابت کی کوئی تربیت کی یعنی ماں لڑکی کو مثال کے طور پر کچھ نہیں سکھا رہی کہ تم نے شوہر کے گھر میں جا کے کیا کرنا ہے باپ اپنے لڑکے کو ایک لفظ نہیں سکھا رہا کہ بیٹا تم نے کیسا شوہر بننا ہے پھر جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہی اگلے گھر میں نکل کے آتی ہیں باپ نے اگر زندگی پر گالیاں دیئے تو بیٹا بھی آگے جائے گالیاں دے گا ماں اگر سست بن کے بیٹی رہی ہے تو بچیوں میں اس کی سستی کے ساتھ یعنی میں ایسے خاندان بھی جانتا ہوں کہ جن میں لڑکیوں کی شادی کر دی اور جو لڑکی کی والدہ ہیں وہ گھر چکھانے بنا گئے میری بچے کو تو کچھ برانا آتا نہیں اسی میں بعد میں جو نے پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے اسی میں طلاقی ہو گئی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے دینی ضوابط کی پابلی نہیں کی آپ دین سے واقف نہیں طلاق تک نوبت پہنچتی کیوں ہے طلاق تک انسان جاتا کیسے اس سبب پہ اس علت پہ اگر غور کر لی جائے تو مسئلہ سارے کے سارے حال ہو جائیں گے کوئی بھی دین اولاں تو سمجھنے کو تیار نہیں اگر مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں لڑکی سے مطالبہ نہیں کر سکتا کھانا پکانے کا تو میں کیوں اس بات پہ طلاق دوں گا آپ کے معاشرے میں بہت ساری طلاقیں اس بات پہ ہو رہی ہیں کہ جو لڑکی کو کھانا نہیں بنانا آتا روٹی گول نہیں بنانا آتا لچے دار پراتے جس میں تہے ہو جس کو دیکھ کے شوہر کو مزہ آ جائے وہ نہیں ہے میرے موہے پانے اوملیٹ مثال کے طور پر اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں رس بھرا ہو خوش اوملیٹ بناتی اس کو تیل کا اندازہ نہیں ہے چائے دودھ پتی کی سہنی بنا رہی ہے چائے کمرنگ ہوتی ہے الہی چیران اللہ بھول گئی تھی طلاق چینی کم ڈالی طلاق زیادہ دالی طلاق یہ معاملات سارے کے سارے اس لیے کہ معاشرہ بے دین ہے اگر معاشرے میں مرد کے حقوق کیا ہے اور عورت کے حقوق کیا ہے اگر حقوق کا نظامی مرتب کر دے جائے آپ کی عادی زیادہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی اچھا تو کرے نہ کیوں نہیں کرتے آپ کیوں ہی والی بات معلوی اور دین والی جو بات کی میں نے کہا پورے معاشرے سے دین کا تقاظ ہے کون دین سننے کو تیار ہے دین لوگوں کو تب یاد آتا ہے جب وہ لوگ رسولہ ہوت چکے ہوتے ہیں جب نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے تب معلوی کے پاس آتے مولانا صاحب یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ طلاق تک نہ لے جائے نکاح کے دوران خطبہ نکاح میں شامل کر لیں لوگوں کو اس پر پتہ لگ جائے کہ کیا کیا حقوق ہے میں تو بیان کرتا ہوں جہاں بھی میں سیغے نکاح پڑھاتا ہوں نکاح پڑھانے جاتا ہوں میں چند جملے کلیدی جملے ہوتے جو میں کہتا ہوں اور لڑکی کو بھی خطاب کر کے کہتا ہوں کہ جہاں میری مائیک پہ آواز پہنچتی اور لڑکی سے بھی کہ یہ جو سارے کے سارے جو نہ ڈھکوصلے بازی ہے نا کہ جو تمہیں موبائل پسند ہے مجھے پسند ہے یہ رنگ جو تمہیں پسند ہے مجھے پسند ہے جو چینل تم دیکھتی ہو وہ میں دیکھتا ہوں جو تمہیں پارک پسند ہے وہ پارک مجھے پسند ہے جو پکنک تمہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے جو ڈراما تمہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے جو ہیروہ تمہیں پسند ہے یہ سارے کی سارے ان باتوں کا تیل لکھا جاتا ہے چھ مہینے کے اندر سب بقواس زندگی چلتی ہے سبر اور حوصلے سے زندگی اللہ نے انسان کو اختلاف کے ساتھ پیدا کیا دو سگ بھائیوں میں اختلاف پائے جاتا زمین آسمان میں اختلاف اختلاف لیل و نہار شب و روز کا آنا جانا ہر چیز میں اللہ نے اختلاف یہ حسن اس میں اختلاف میں حسن ہے تو انسان سامنے والے کو سمجھے اختلاف اگر کرے سلیقے کے ساتھ عدب کے ساتھ زندگی حسین ہو جائے گی اختلاف کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے زیادہ ہمارے اختلافات بھی جائے وہ خطرناک ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے نہیں نہیں اختلاف کبھی ایک حسن ہے راہ اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا کرے اچھا ہم ایک اور رتیجہ لے لیں اور میں جیسے قرآن کہتا ہے میرا وہ جملہ رہ گیا بھائی بات تو مکمل کرنی تو میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکے سے کہ تم اس لڑکی کو جو آ رہی ہے یہ بات بتاؤ کہ میرے ماں باپ جو ہے نا معصوم نہیں ہے میرے ماں باپ بھی بشر ہیں انسان ہیں دیکھیں میں ہوں بیٹا مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے پچیس مرتبہ غلط بھی رانٹا ہے غلطی کسی اور کی تھپڑا مجھے لگا ہے لگتا ہے آج آپ کو سیگھے نکاح ہو جائے گا ٹھیک ہے کئی مقامات پر جو نا ہے میرے باپ بلکل غلط تھے لیکن چونکہ میں بیٹا ہوں نا میں اس بات کو ذر کرتا ہوں کہ وہ ماں باپ ہیں میں کچھ نہیں بولتا ہوں کہتا ہوں ٹھیک ہے باپ جس نے پالا ہے پوسا ہے بڑا کیا ہے اس نے غلط بھی جائے یہ بات اگر لڑکی کو سمجھائی جائے نا کہ دیکھو اگر میرے ماں باپ غلط بھی رانٹے نا تم شکوا مجھ سے کرنا ان کے سامنے کچھ نہ بولنا آدب کا تکہ آدے مسئلے حل ہو جائیں گے بڑی بات ٹھیک ہے وہاں سے لڑکی چیخری ہوتی ہے یہاں سے لڑکا بچارہ پریشان ہوتا ہے میں جاؤں تو اور کیا ہے وہ آلِ غالب کا جو شیر ہے کعبہ کے اسموں سے جاؤں نہیں نہیں روھوں جگر کو پتہ نہیں سر کو پیٹھوں کیا ہے عجیب سے شیر ہم ذہن میں نہیں آرہا میرے چلا لیکن یہ بات ہے میں لڑکی کو کوئی سمجھا جاؤں کدھر کو میں پیٹھوں جگر کو میں اس طرح کچھ شیر ہوں مظم آپ اپنے لڑکے کو کیوں نہیں سمجھاتے لڑکوں کو بھی سمجھانے کیلئے کچھ ہے یا سب کچھ معاشرے میں لڑکی نہیں سمجھنا ہے جی لڑکوں کو بھی سمجھانا چاہیے بلکل زندگی گزارنے کے طریقے بتانے ہی چاہیے کہ لڑکی کا حقوق ہیں اس کے خیال کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کام جو تُو کھائے وہی اپنی بیگام کو پھلائے گا جو تم پہنوگے اپنی بیگام کو ویسا ہی پہناؤگے یہ کتنی پیاری باتیں اور کتنی ضروری باتیں ہم آج عورت کو سمجھتے ہیں ہماری ملکیت ہے نہیں نہیں بلکل نہیں اور کھول کر بیان کریں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے آداب مباشرت بھی بتائیں میں چاہوں گا کہ بغیر شرم اور ججک کے کچھ بینیادی باتیں بتا دیں کہ کیا چیزیں منع کی ہیں کیا چیزیں ہیں جن کی آپ کو جانتے ہیں کیونکہ اس سے آپ ماور رہے ہیں ابھی تک مفتی رفیق صاحب ہر جگہ رفیقہ 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 اور جب رفیقہ کی خدمت کی بات آئی تو ادھر کیونکہ مجرب ہیں ماشاءاللہ تو یہ کھول کے تفصیلات بتائیں گے میں چاہوں گا چند بنیادی چیزیں پتہ ہونی چاہیے مثلا جیسے کہ یہ ایک مسکونسپشن ہے یا صحیح چیزیں آپ ویریفائر کر دیں کہ کسی خاتون سے افیر ہو جو نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا اگر آپ نے کوئی بدکاری کی ایسا ہے موسیقی صاحب علامہ صاحب بلکہ زبردستی کرنا چاہیے نکاح اس کا پکڑ کے کرنا چاہیے بدکار عورت سے نکاح کرنا چاہیے جب اس نے مو کالا کر لیا اپنا نکاح کے بغیر وہ لفت سے لگانی چاہیے بلکل راستہ اس کے لئے انہی کے ساتھ ہی آپ اس میں نکاح کر دنا چاہیے بلکل بلکل سے ہی کہہ رہا ہے بلکل سے ہی کہہ رہا ہے بلکل سے ہی کہہ رہا ہے خوب ہو گیا بہترین ہو گیا اچھا آداب مباشرت میں بات ہو رہی تھی آہ بعد میں چھپے ہوئے الفاظ میں کر دوں مگر میسیج پہنچ جائے یہ دبر وغیرہ ان تمام چیزوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے اجازت دی لوگ ہیوانیت پہ اتر آئے ہیں آج کل واضح کر دیں دیکھئے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے ٹھیک ہے ہونے کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں ایک ہیوان چھپاو ہے یہ کھانا پینا ہیوانیت ہے یہ سیکسول جو ڈیزائرز ہیں آپ کی جنسی خواہشات یہ ہیوانیت ہے اسلام نے ہیوانیت کو صحیح سمت کی طرف گامزن کیا ہے سبحان اللہ آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں کھانا کھانا تو ہیوانیت ہے گدوں کی طرح کھائیں گے گھڑوں کی طرح کھائیں گے نعوذ باللہ مثال کے طرح پہ کیا ہوگیا یہ یہ آپ کو صحیح سمت دکھا دی کہ تم جو رزق لے رہے ہو تم جو کھانا لے رہے ہو تم اس ہیوانیت میں شریعت کو لے آؤ دین کو لے آؤ اور سمجھو کہ رازق حقیقی کون ہے رزق دینے والا کون ہے مالک کون ہے خالق کون ہے اسی کے نام سے ابتدا کرو اسی کے نام پہ انتہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور الحمدللہ رب العالمین کہو یہ کیا ہوگئی یہ آپ کی حیوانیت کے ساتھ ساتھ انسانیت اور شریعت اور دین اور حق کو پلس کر دیا بلکل ایسا ہی آداب مباشرت میں بھی ہے مباشرت میں رسالہ زہبیہ امام رضا علیہ السلام کا موجود ہے آداب مباشرت کے حوالے سے لیکن خود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے پہلے یا علی یا علی پوری حدیث تفصیلی ہے جس میں آداب مباشرت کو رسول اکرم نے بیان کیا کہ مباشرت کیسے ہونی چاہیے مباشرت میں انسان کو جتنا اپنی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے کہ میں مثال کے طور پر اگر میری شہوت پوری ہو رہی ہے میری خواہش پوری ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ بنیادی ترین چیز اپنے پارٹنر کا بھی ہوش ہونا چاہیے بہت اچھے یہ نہیں کہ میں ہیوان بن جاؤں بس میں جو ہے انڈ تک پہنچ جاؤں اور گازم جسے آپ کہتے کیا کہتے ہیں سیکسول ڈیزائر کے آخری حد تک ٹھیک ہے میں جو ہے ہیوانی حد تک پہنچ جاؤں میں ہیوانی میں اپنی ہیوانیت کو منطقی انجام تک پہنچا دوں مجھے سکون مل جائے مجھے چین مل جائے مجھے قرار آ جائے لیکن جو ہے وہ جو بیچاری عورت ہے وہ زندہ لاش کی طرح اس کو میں نے جو آپ نے کہا میرا خروج ہو جائے باقی ہو جانا ہو ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے کتے ہیں دو ٹوگ اور واضح جملہ آپ نے فرما دی یہ یہ ہیوانیت ہے یہ کہ آپ کو صرف اپنی فکر ہو سامنے والے کی فکر نہ ہو دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں جتنی اپنی اور اس کو بیلنس ہے نا بیلنس اس کو ایک اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا جن چیزوں کے تم عورتوں سے تقاضی کرتے ہوں عورتیں بھی انہی چیزوں کا تم سے تقاضی کرتی ہیں اچھا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو خاتون خانہ ہے وہ آپ کو ماسی نہ لگے آپ جب گھر میں جائیں تو ایک اچھا لباس پہنی ہوئی ہو خوشبوس نے لگائی ہو لیپسٹک چہرے پہ سرکری پورڈر ہو ذرا ایک حسین جمیل لگے ٹھیک ہے نہ یہ کہ جو نہ آپ اسے دیکھ کے کسی اور کمرے کا عرف کریں گے تھوڑی دیر بعد دیکھا جائے گا اب بھی زیارت ممکن نہیں ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے خاتون خانہ کی بھی تمنا ہوتی ہے ناصر ہو داڑی بڑی ہو داڑی جو ہے حد اتدال دیکھئے نہ بالکل زیرو مشین لگا دیں آپ نہ یہ کہ جو نہ آپ جھاڑو رکھ کے گھومیں جب بیس پاپ چلا ہے تو جو نہ ایک داڑی سرات بہت یہ غلط جملہ ہے یہ بہت غلط جملہ ہے اس سے مراد کیا ہے یہ داڑی نہیں نہیں یہ جو نہ اس کی میں جو نہ نہیں نہیں ایسی داڑی ہونے چیئے مفتیش آپ جیسے بہترین داڑی اللہ نے جو دی نبی علیہ السلام کی حدیثیں معاف کرتے ہیں چھوڑ دو ٹھیک ہے نا اور قصد شعر موچوں کو کاٹنے کو حکم دی اطلاع میں آپ چھیڑ دیتے ہیں بیچ میں داڑی نہیں نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں داڑی نہیں آپ چھیڑ دیتے ہیں چھیڑ دیتے ہیں چھڑ دیتے ہیں چھڑ دیتے ہیں اطلافی داڑی بہترین ہے یہ داڑی بہترین ہے اور اگر میری اتنے بھی ہو تو وہ بہترین ہے میری آئی اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے نہیں تو حصہ ہی کہہ رہا ہے اچھے آپ اس کے والے سے بھی حدیث رکھتے ہیں ویسے عام طور سے کہ اس کو مختصر رکھا جائے صحیح بخاری کی حدیث ہے فاہ فلوہ لیکن ہمارے پاس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑی کہاں تک تھی علا بطنی آپ کے پیڑ تک جاتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجو کی داڑی حضرت علی کرم اللہ وجو کی داڑی دیکھئے ایک ہوتی ہے اب سکھ برادری سے معذرت کے ساتھ خدا تمام سکھوں کی حفاظت فرمائیں ہمارے بھائییں سکھ بھی تو ان کی جو داڑی ہوتی ہے عجیب و غریب ہوتی ہے وہ جو انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے ہم نے کبھی نہیں کٹنی وہ جو چلی جاری جس کا گلیز بک آف ورلڈ میں نام آگیا ابھی سب سے لمبی داڑیز کی ہے اس ٹائپ کی داڑی شریعت میں محبوب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ایک مٹھی ایک مٹھی کافی بڑی داڑی ہوتی جہاں کا انتخاب اس سے تشبیح دینا ان کو اپنے الفاظ واپس رہنے چاہیے لے لیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے جھاڑو واپس لے لیں جھاڑو بیتے ہیں چیز سبحان اللہ اب یہ بتائیں گے اور اللہ کے رسول کے کبھی ایک ایک الفاظ یہ آپ کے پاس ایسی کوئی روایت ہے کہ حضرت علی کی داڑی پیٹ شریف تک اللہ بت نہیں میں سے کوئی روایت نہیں ہے کہ داڑی پیٹ پیاری تھی آپ کے حساب سے ان کی داڑی کی مقتار کیا تھی ایک مٹھی کے اندر جو داڑی ہوتی ہے وہ داڑی تھی آپ کی کتب میں کیا ہے ان کی داڑی کہاں تک تھی ان کے جو شمائل میں لکھا ہوگا میں پیٹ والی جو روایت نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں نے بتائی ہے نا آپ وہ بتائیں مٹھی والی مٹھی وال روایت بتائیں اللہ قدر قبضت قبضت الیاد اسے کہتے ہیں وہ تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نا اللہ قبضت وہ تو حضرت علی کیلئی تو نہیں ہے نا شمائل میں اگر لکھا ہوا ہے حضرت علی کی داڑی اللہ قبضت اس کو طابق تھی آپ اپنی کتاب کے جب میں دار ہیں اس کی میں نفی کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں مانتا میں بھی بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سے آپ کی کتاب کے طرف آپ یہ اللہ قبضہ کی بات بتا دیں نا صاحب اے مئر حضرت مٹھی والی بتائیں کہ حضرت علی کی داڑی مٹھی جتنا تھی شاید بدھا رہے ہیں اللہ قبضت بتا دیں جو انعام بولیں گے ابھی میں انعام دے رہا ہوں انعام کیا ہے جو بولیں گے چلیں بتائیں اللہ قبضت بحار الانوار اللہ قبضت مجلسی کی کتاب ہے اس میں تمام ائمہ کے رنگ و شمائل اور محاصن چیز لکھی ہوئے حضرت علی کا بتا رہا ہوں میں کسی ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر کی داڑی جو پیٹ تک آتی تھی یہ دکھائیں ثابت کریں ہماری کتاب میں تب ہی کتاب کی بات کرو آپ نے کتاب ہے یہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں نے حدیث اسلیم نہیں کرتا اچھا اللہ کیوں ہے ایک کتاب کیوں نہیں قرآن کے حساب سے کوئی ہے کوئی ایسا اپنی کتاب نہیں حضرت سلمان فارسی کی داڑی کہتے ہیں بڑی تھی اس حوالے سے تو آپ کا بھی میرے خیال ہے بہت اچھا مطالعہ ہے کہ داڑی بڑی تھی میں نے ایسی کوئی روایت سے سوچی اگر انہیں پتہ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ ابھی کہیں گے نہیں اس لئے کہنا پڑے گا میں آپ کو کیسے یقین دراؤ کہ میرے نمی نہیں ہے چلیں آپ وہ طریقہ یقین بتائیں جو داڑی کی بات پیٹ تک آئی تھی میں اس کو بڑی محترم چیزیں سنت نبی نبی علیہ السلام کا ایک بال ایک بال بھی اگر آپ کا اسے کنگی دیتے ہوئے آپ اسے چوم لیتے آپ اسے اپنی جے مبارک میں رکھ لیتے کہ یہ اتنا پیار کھاک اس چیز سے وہ اس کی مقدار پر بات کر رہے ہیں داڑی تو بے خیالے اگر میں صحیح ہوں تو مجھے بتائیں وہ نہ تسیح کریں کہ آپ کیوں جو شیف کرتا ہے وہ حرام ہے یعنی داڑی ہونا ضروری ہے داڑی کا تقائی کٹنا حرام ہے کٹنا حرام ہوگی ہے بعض لوگ کی آتی نہیں بچائیں اگر یہ اللہ بتنے ہی تک یہ مال لیں گے تو تمام زاکرین کو پھر اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھنی پڑیں گی اس لیے اس پر تسلیم نہیں کر رہے وہ نہیں وہ تمام زاکرین ضروری پورے دن پر عمل کر رہے ہیں بہت سارے زاکرین نے عمل نہیں کرتی میں نے پہلے کا بہت سارے مولوی دن پر عمل نہیں کر رہے تو اس سے کوئی داڑی کے پیٹ پر بات آئی تھی میں اس پر جس موضوع پر آنا چاہتا ہوں جتنی اللہ نے دی ہے اصل بات رہ گئی ایک عورت شہر آدھا میں مباشرہ اپسے داڑی کے بالوں میں بس گئے وہ جو پیٹ بہن نہیں سے واپسی جا رہے ہیں ایک عورت حاملہ ہے پیٹ سے ہے زوجہ ہے اس دوران اس سے مباشرت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ سیکشل ریزائرز ہو سکتا ہے یا شریعت کوئی لیمٹ بتاتی ہے دیکھیں کچھ معاملات ہیں طبیعی معاملات میڈیکلی کچھ مقامات ایسے جہاں پہ عورت مثال کے طور پر آج کے باہل کی پلیوی وہ اتنی نازک ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر آپ کی گائنکولوجس کہتی ہے کہ مباشرت چھ مہینے تک نہیں کرنی پانچ مہینے تک اگر طب آپ سے یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو فالو کریں آپ کیونکہ زوجہ کی صحت کو بھی تو خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی میڈیکل سائنس کو اور اثر حاضر کو دیکھتے ہوئے عرف کو دیکھتے ہوئے طب اگر آپ کو منع کر رہی ہے صحت کی وجوہات کی منا پر اس کو فالو کریں لیکن اگر منع نہیں کر رہی تو کوئی ممانت نہیں ہے حالت حمل میں جمع ہو سکتا ہے کوئی ممانت نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو گیا صاحب یہ بھی بدا چونکہ ازدواجی مسائل آ گیا ہے میں نے تو طلاق پر جانا ہے اور مجھے بہت اچھا آپ سے مواد یعنی میرا مطالبہ جو تھا علم کا حکمت کا وہ مل گیا ہے اس دورانیے میں خاص طور سے اختلاف ہو جائے تو کوئی طریقہ شریعت بتاتی ہے کہ الہدگی کیسے ہو طلاق کا طریقہ کار کیا ہوگا اب شادی اور شادی سے فوراً طلاق بات بنتی تو نہیں ہے آج کل اتنی تکتی ہے شادی آج کل اسے بھی جلدی ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا طلاق مراتان طریقہ بتایا جس طرح نکاح کا طریقہ ہے الہدگی کا طریقہ بھی بتایا کہ دو طلاقیں ہیں اس کے بعد بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے رجوع کریں اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو تصریح ان بھی احسان اچھے طریقے سے چھوڑیں اسی طریقے پر اللہ کی نبی کی حدیث میں نے بھی بتائی تھی کہ طلاق حلال تو ہے لیکن حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز ہے اب غز الحلال اب غز اس میں تفصیل کا سیگہ ہے یعنی سب سے بدترین مبغوظ ترین چیز حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے ایک روایت میں آتا ہے احتزلہ ارش الرحمان اللہ کا آرش لیاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے یفر ہو بے شیطان شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے ہم سب کئی کوئی آپشن ہی نہیں ہو یا مارنے کاٹنے پر باز آ جائے اللہ اسماعی وصل و خیر مسائلت کا کردار ادا کرنا چاہیے صلاح بہتر ہے ٹھیک ہے اور اگر بالکل رہنا دو بر ہو جائے مشکل ہو جائے کٹھن ہو جائے اثرہ ہے پھر حلال ہے پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ سناتم درم یعنی ہندووں میں ظاہر طلاق ہوئی نہیں پاتی تو اس کو کسا ستی ہونا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اچھی بات آپ نے بتایا اللہم صاحب اختتامی مرائل ہیں میں اگر غلط ہوں تو پھر تحصیح فرما دیں آپ کے ہاں اور مفتی صاحب کے ہاں طلاق کے مسائل کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں یعنی آسانی سے طلاق نہیں ہوتی اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ تشیعوں میں بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں مجھا کیا ہے دیکھیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا آپ کی تشیعوں میں بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں شیعہ سننی ہے کہ مہاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں اور طلاق کا ریشو سیم سے میں جتنی ان کی انطلاق ہو رہی اتنی ہمارے انطلاق ہو رہی ہمارے انطلاق ہوتی ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے کہ جی طلاق ہماری بچال ہو یا نہیں شادی واپسی سمیٹ جائیں کیونکہ اہلِ حدیث کی ہیں بڑا مشکل ہے طلاق ہونا نہیں مشکل تو دیکھی یہ ہمیں تمام علماء کو تربیت دی جاتی ہے اور جنہوں نے جملے رشاد فرمایا بلکل بجا فرمایا کہ حد تل امکان ہماری کوشی ہوتی ہے کہ رشتے کو بچایا جائے ٹائم دے کے ڈلے کر کے تین مہینے بعد آؤ دو مہینے بعد آؤ ان کی میٹنگز کرائی جائیں ان کو مشترکات یاد دلائے جائیں ان کو پیار محبت کی قصے لیلہ مجنون کے شریف فرہاد کے نل اور دمن کے سسری پننوں کے سب کے قصے سنا کے ان کو کہا جائیں کہ بھائی تم نے جنا دوبارہ اس رشتے سے جڑنا ہے محبت کرنی ہے رشتے کو آگے بڑھانا ہے پھر بھی اگر سمجھ میں ہم لوگ اپنی کوہش کرتے اگر ساری کوہشوں کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے پھر آخری حد وہی ہوتی ہے کہ طلاق حلال ہے تو پھر ہم لوگ بلکل اینڈ میں جا کے یہ پروسس ہے اس کا وہ مجلس میں ایک طلاق ہوگی ایک مجلس میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے ٹھیک ہے اس اتفاق کرتے ہیں بلکل جی ان سے بلکل اس بارے میں ہنڈرڈ پرسان اتفاق ہے ایک مجلس میں میں ہزار دفعہ کاؤں طلاق ہے مگر وہ کاؤنٹ ایک دفعہ ہوگی صرف ایک دفعہ ہوگی بلکل ٹھیک ہے پھر نیکس کب ہوگی نیکس جب دوسرے مہینے جب عورت حیث سے پاک ہوگی ایام سے پاک ایتی جی نہیں نہیں ان کے یہاں کا مجھے نہیں معلوم ہمارے یہاں کا جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنی عدد گزار لے گی ٹھیک ہے اور اگر اس عدد میں رجوع کرنے کا مرد حق رکھتا ہے یعنی بغیر نکاح کے صرف جا کے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لے پیار کرے کہ بھئی ختم کرو بعد رجوع ہو جاتا ہے ہمارے تو اگر رجوع کر لیا پھر دوبارہ طلاق دی دوسری ہو جائے گی پھر دوبارہ عدد میں رجوع کیا پھر تیسی طلاق دی ایک اور طلاق ہو گئی یا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ عدد مکمل کرنے کے بعد نکاح کیا پھر طلاق دی پھر عدد مکمل کرنے کے بعد پھر نکاح کیا دو تین طریقے ہیں اس کے تو طلاق کسی بھی ترقیز ہو سکتی ہے بہترین آخری ایک سینٹنس اور میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں بہترین زواجی زندگی گزارنے کے لیے کیا چند ایک اصول ہیں کہ جن پہ انسان گامزن ہو جائے اس کا رشتہ بچ جائے گا سب سے بہترین چیز یہ کہ گھر میں آتے جائے سلام کریں اپنی بیغم کی تعریف کریں کہ آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں آج آپ نے کپڑے کہا کیا آپ بات ہے نہ بھی لگ رہی ہو تو کہیں تو یہ جملے جو ہیں آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنائے آپ آپ نے ہاتھ سے بنایا آج آپ نے کمال ہو گیا آج ہمارے ہمیں کیا ہے کہ ہم خوبی پیان نہیں کرتے تعریف نہیں کرتے آپ تعریف کریں وہ پھر آپ کی بھی تعریف کر رہی حق ہے کہ آپ آج اچھے ان سوٹوں میں اچھے لگ رہے ہیں آج آپ ماشاءاللہ بہت تو یہ اس میں محبت بڑھتی ہے رفیقہ کے لیے رفیق بن جائے تب ہی دن کی اچھی بہت شکریہ علامہ عصد علی شاکری صاحب کا مفتی رفیق صرفی کا آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے میں اور مولانا کا یہ سفر آج اس منزل تک پہنچا ہے کہ از زواجی زندگی میں دین ہمیں ایک پیارا ذابطہ اخلاق بھی دیتا ہے اور پھر نتائج بھی اچھے ہی آتے ہیں یہاں بعد جناب ختیجہ ام الممرین ختیجہ کی کردار آپ کی صفات اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی زندگانی میں معاونہ ترسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز سے اس پر بات ہوئی اور پھر ہم نے جو نتیجہ نکالا وہ آپ کی زندگی تک کا نکالا اپنا خیال لکھیں گے آپ اور اپنے سے بڑھ کے خیال لکھیں گے ان حکامات کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نفعہ و نافذ کی ہیں فرض کی ہیں میں محمد عویسربانی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں پھر ملاقات ہوگی میں اور مولانا میں موسیقا